قبلہ رخ ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں قبلہ رخ تو خضائے حاجت جائز نہیں ہے باقی یہ ہے کہ بنے ہوئی ایسے ہوں اگر تبدیل کر سکتے ہیں تو تبدیل کر لیں اس کا رخ چینج کر لیں اگر ممکن ہے آپ کے لئے ممکن نہیں ہے قرائے کا گھر ہے آپ تبدیل ہی نہیں کر سکتے تو پھر مجبوری ہے بعض علماء کے نظرین اگر آگے کوئی آڑ موجود ہو تو پھر گنجائش ہے کوئی آڑ آگے موجود ہو نا دیوار آگے موجود ہو تو پھر گنجائش ہے تو مجبوری میں اس گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا خود سے جب گھر بنائیں یا اپنا ذاتی گھر ہو تو پھر اس کا رخ چینج کریں اگر چینج کرنا ممکن نہیں ہے تو قضائے حاجت کے لئے پڑوسیوں کے گھر میں تو نہیں جائے گا کیا خیال ہے بھئی اب یہ تو نہیں ہوگا کہ قضائے حاجت کے لئے اس گھر میں جا رہا ہے جس کا بطرخالہ قبلے کی طرف نہیں ہے تو یہ تو اچھا خاصا حاج ہے اس میں اور بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو والیکم السلام لاؤنڈری میں کہہ رہے ہیں کپڑے دھوتے ہیں تو وہ کپڑے ان میں تو کپڑے بھی دھلتے ہیں ان کے تو پاکی نہ پاکی کا کوئی خیال نہیں ہوتا شراب کے کپڑوں پر نشانات بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ تو لاؤنڈری میں کپڑے دھلتے کس طرح ہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے اگر کم سے کم تین دفعہ وہ پانی سے دھوکیں نکالتے ہیں پھر تو سارے کپڑے پاک ہو جائیں گے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جب گھر میں کپڑا آئے صرف ایک دفعہ اس کو کنگھال لیں آپ کنگھال لیں کا مطلب ہے نلکے کی نیچے رکھیں اور اس میں سے پانی گزار دیں تو پانی جب اس میں سے نکل کے بہ جائے گا ایک تو ہوتا ہے نا برتن میں ڈال کے کنگھالنا ایسے ٹب ہے یا بالٹی ہے تو اس طب یہ بالٹی کے اندر ڈالیں گے تو پاک نہیں ہوتے اس طریقے سے اس میں سے پانی بہا دیں تو ایک دفعہ بہا کے نہ چھوڑ دیں پاک ہو جائیں گے وہ